دوستو آپ لوگوں نے ٹرین میں سفر تو کئی بار کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو ٹرین کی سفر کا انبھم بھی بہت اچھے سے پتا ہوگا آج بھی لاکھوں کروڑوں انسان ٹرین میں سفر کیا کرتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسی ٹرین میں سفر کیا ہے جہاں کی پٹریاں کافی زیادہ خطرناک ہو اگر آپ نے ایسے ریلوی ٹریک نہیں دیکھے تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیں کیونکہ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ریلوی ٹریک کے بارے میں بتائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کا دماغ پوری طرح سے ہل جائے گا اگر آپ بھی ان خطرناک ریلوی ٹریک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا اینڈ تک بنے رہیے ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نمبر پانچ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریلوی ٹریک زیادہ تر سمتل ستانوں پر بنائے جاتے ہیں جہاں پر ٹرینوں کو آرام سے چلائے جا سکے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں پہاڑے علاقوں میں ٹرین کی پٹریوں کو پہاڑوں کے اوپر بنائے جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ ایک ایسا ریلوی ٹریک ہے جس کو پہاڑی کے اوپر بنائے گیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ کی کافی انچائی پر بنائے جہاں ایک اور اس کے چاروں تر پہاڑ ہے تو دوسری اور اس ریلوی ٹریک میں کھائی بھی موجود ہے جو اس ریلوی ٹریک کو کافی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے اور اس وجہ سے اس ریلوی ٹریک پر ٹرینوں کو بہت ساؤدھانی سے چلا جاتا ہے تاکہ ٹرین اور اس میں بیٹھے پیسنجرز کو کوئی نقصان نہ پہنچے نمبر چار دوستو ہم آپ کو جس خطرناک جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ کہ یہ ریلوی ٹریک تو نہیں بلکہ یہ خطرناک سڑک ضرور ہے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ خطرناک سڑک فرانس میں موجود ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ سمدر کے بیچوں بیچ بنی ہے جس کے وجہ سے یہ دن میں دو گھنٹے نظر آتی ہے اور باقی کے پورے ٹائم یہ پانی سے ڈھک جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کو دیکھ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ سڑک قریب پانچ کلومیٹر لمبی ہے لیکن سمدر کی لہریں یہاں پر آنے والی ہر ایک گاڑیوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے اسی وجہ سے یہ سڑک کافی زیادہ خطرناک سڑک بن چکی ہے دوستو آپ لوگوں نے ریلوی ٹریک کو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے دور بنے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن ریلوی ٹریک ایسی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کا نام نشان بھی نہ ہو لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ریلوی ٹریک مارکٹ کے بیچ و بیچ موجود ہے یہ ریلوی ٹریک مارکٹ کے ایک دم بیچ میں بنائے گیا ہے یہاں پر ہر دن مارکٹ لگائے جاتا ہے اور اس مارکٹ کے بیچ سے ٹرین دن میں تین بار گزرتی ہے لیکن ٹرین آنے کے دو تین منٹ پہلے ہی یہاں پر خورن بجا دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے ہر دکان والا اپنی دکان لے کر سائیڈ میں اٹ جاتا ہے لیکن ٹرین جانے کے بعد وہ دکان پھر سے واپس لگ جاتی ہے اسی وجہ سے یہ ریلوی ٹریک دنیا کا سب سے خطرناک ریلوی ٹریک منا ہوا ہے دوستو ایسا بلکل نہیں کہ بیدیشوں میں ایک خطرناک ریلوی ٹریک بنایا گیا ہے ہمارے بھارت میں بھی کئی طرح کے خطرناک ریلوی ٹریک موجود ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریلوی ٹریک بھارت میں ہی ہے جو کہ 130 سال قرآن ہے اور اس ریلوی ٹریک کے خاص بات یہ ہے کہ یہ سمدر کی مجھائیوں پر بنا ہوا ہے ہر روز یہاں پر ٹرین گزرتی ہے اور سمدر کی لہروں کو چیرتے ہو آگے نکل جاتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ریلوی ٹریک چننے سے رامیشورم کی اور جاتا ہے لیکن سمدر کی خطرناک لہریں اس ٹرین کو پوری طرح سے پلٹ کر رکھ سکتی ہے لیکن یہ ریلوی ٹریک اتنی زیادہ مضبوطی سے بنا ہوا ہے کہ یہاں پر آتی ہر ٹرین کی لہروں کو چیرتے ہو نکل جاتی ہے اسی وجہ سے یہ بھارت کا سب سے خطرناک ریلوی ٹریک بنا ہوا ہے اور آج بھی اس میں ہزاروں یا تری آترا کرتے ہیں دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اسے ریلوی ٹریک کی جس کو آپ لوگوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یہ ریلوی ٹریک نیزیلینڈ میں موجود ہے اس ریلوی ٹریک کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹرین اور ایرو پلین دونوں ایک ساتھ چلائی جاتے ہیں جہاں ایک اور یہاں پر پلین چلائی جاتی ہے دوسری اور اسی جگہ سے ایرو پلین بھی اڑائی جاتی ہے یہ ٹریک صبح 6 سے 8 بجے تک کھلا رہتا ہے یہاں پر قریب 60 ایرو پلین اڑان بھرتے ہیں لیکن اڑان بھرتے وقت یہاں کی ٹرینوں کو روک دیا جاتا ہے جس وجہ سے یہ ریلوی ٹریک سب سے خطرناک ریلوی ٹریک بنا ہوا ہے تو دوستو ان میں سے کون سا ریلوی ٹریک آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کریے بتائیے ساتھ ہی ستیم کمار اور سنگیتہ کماری ہماری دو ایسے ویور ہیں جو ہمیں پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں انگلی ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے تو ہمیں کومنٹ کر دیجئے ابھی اور ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے